عورت کے لیے چہرے کا پردہ کرنا چہرہ ڈھانکنا غیر محرم سے چہرہ چھپانا ضروری ہے یا نہیں اگر آپ یوٹیوب پہ سرج کریں گے آپ کو کئی طریقے کے بیانات ملیں گے چند علماء کے ایسے بیانات ملیں گے جو کہتے ہیں کہ نہیں چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے عورت چہرہ کھول کر گھوم سکتی ہے اور چند علماء ایسے ملیں گے جو کہتے ہیں کہ نہیں چہرے کا پردہ ضروری ہے اگر کھولے گی تو گناہ ملے گا یہ سارے اختلافات اپنی اپنی جگہ ہیں میں ان کو کچھ کہتا ہوں نہیں انہیں کچھ کہتا ہوں میں صرف آپ سے مخاطب ہوں اور چند باتیں جو پوائنٹ کی باتیں ہیں آپ کے سامنے رکھوں گا اگر میری باتیں پسند آئے تو مان لیجئے ورنہ چھوڑ دیجئے اب دیکھئے قرآن سے آپ کی آپ کی طرف رہنمائی کر رہا ہوں قرآن میں آتا ہے وَلَا يَوْتْرِبْنَا بِأَرْجُ لِهِنَّا قرآن کہتا ہے عورت کے لئے یہ اصول قائم کرتا ہے کہ عورت کے لئے یہ اصول بناتا ہے کہ عورتیں اپنے پیروں کو زور سے نہ ہلائیں یعنی پیروں کو نہ ماریں کیونکہ پیروں میں جو پازیب وغیرہ ہیں ان کی وجہ سے جو آواز جھن جھن سی آواز آئے گی وہ غیر محرم کے کانوں تک پہنچے پھر اس سے ایک طریقے کی جو ہے غلط سوچ دماغ میں پیدا ہو عورت کے پیر سے آواز آ رہی ہے جن جنی سی آواز آ رہی ہے مطلب کوئی عورت ہے وہ کیسی ہوگی گوری ناری ہوگی یا کالی ہوگی چہرہ کیسا ہوگا گول ہوگا اب یہ اس خیال میں لگا رہا ہو سکتا ہے بات بڑھتے بڑھتے زنا تک پہنچ جائے تو وہاں تک تو بات پہنچی نہیں ہے اس سے پہلے اس کی بنیاد کو اس کی جڑ کو قرآن ختم کر رہا ہے نے رہی کی بانس نے بجے کی بانسری جڑی ختم کر دو بنیاد ختم کر دو معاملہ ختم بات آگے تک بڑھنے والا ہی نہیں ہے اسی لئے علماء نے لکھا ہے جو عورتیں پازیب پازیب تو پہننا جائز ہے لیکن پازیب میں جو جن جنی لگی رہتی ہے جو بجنے والی گھنٹی لگی رہتی ہے جب عورت چلتی ہے تو جن 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 آواز آتی ہے وہ لگانا ناجائز ہے نہیں لگا سکتی عورت قرآن کے اس آیت کے بالکل خلاف ہے وہ عمل اسی لئے ناجائز عورت کے لئے جن جنی سے لگانا لیکن ہاں اگر پازیب پہنے ہوئی ہے کوئی دکت نہیں ہے تو اسی لئے یہ خیال رہے کہ عورت کے پیر کی آواز ابھی وہ بھی آواز جو منفصل لگی ہوئی ہے یعنی عورت کے جسم سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے عورت کے جسم کے علاوہ جو علاہدہ جو ایک الگ سے چیز لگی ہوئی ہے اسلام اس بارے میں کہتا ہے کہ اس کی بھی آواز غیر محرم کے کانوں تک نہ پہنچے پوائنٹ سمجھئے گا مسئلہ ایسے حل ہوگا کہ آپ کوئی اس جھگڑے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ ان جھگڑوں میں مت پڑھئے کہ کون کیا کہتا ہے کب جائز کم ناجائز کیا ہے چھوڑ دیجئے اب یہ اصولی باتیں اگر آپ سمجھیں گے قرآن کے اعتبار سے دلائل کو سمجھیں گے تو سب کا سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اسی لئے قرآن کیا کہتا ہے کہ قرآن اسلام یہ بھی پسند نہیں کرتا ہے کہ اس منفصلہ چیز بھی اس کی آواز بھی غیر محرم کے کانوں تک نہ پہنچے تو اسی لئے غیر محرم کے کانوں تک عورت کے آواز کیسے پہنچے گانا عورت اگر گانا گا رہی ہے گانا تو حرام ہے گانا لیکن عورت گانا اگر گا رہی ہے کسی سے بات کر رہی ہے بلا ضرورت ضرورت کے وقت اگر بہت زیادہ ضرورت ہے تو وہ تو حرام چیز بھی حلال ہے سور کا گوشت بھی حلال ہے وہ تو ایک الگ معاملہ ہے بلا ضرورت عورت کے آواز میں بھی پردہ آئے عورت کے آواز اگر باہر نکل رہی ہے غیر محرم سن رہے ہیں سنا رہی ہے بات کر رہی ہے فون پہ بات کر رہے ہیں کسی سے سوچ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو دور دور ہیں وہ کہاں سو کلومیٹر دور ہے میں کہاں ہوں تو اسی لئے ہم تھوڑی کچھ کر رہے ہیں ہم تو بس بات کر رہے ہیں بات آواز کا پردہ ختم ہو رہا ہے یہ بھی قرآن کے اعتبار سے یہ تو اپنی آواز ہے وہ تو پازیب کی آواز پیروں کی آواز کو قرآن کہہ رہا ہے کہ کانوں تک نہیں پہنچے کیا رہنمائی دیکھئے یہ تو آواز کی بات ہو رہی ہے دیکھئے پردے کی بات ہو رہی ہے قرآن یہاں پردے کی بات کر رہا ہے کتنی گہرائی سے بتائیے اس میں جو پازیب سے جو پیر سے آواز نکلتی ہے اس میں عورت کے لئے زیادہ خطرہ ہے یا چہرے میں جو چہرے کے پردے پہ بات ہو رہی ہے نا ذرا غور کریے اس پہ زیادہ خطرہ ہے یا پردے چہرے کا پردہ نہیں کرنے پہ تو یہ کیسا انصاف ہوگا جو پیروں کی آواز کو غیر محرم کے کانوں تک پہنچنے سے روک رہا ہے اور ادھر کہہ رہا ہے تم چہرہ کھول کر گمو تاکہ چہرے کو اور چہرہ ایسی چیز ہے بھائی بڑا خطرناک ہے ہاتھ پیر سب دیکھ لیا جائے آدمی کو سکون نہیں ملے گا جب تک چہرہ نہیں دیکھے گا اب کسی سے رشتہ لگے پھر آپ جائیں چلو دیکھنے جائیں گے دلہن دیکھنے جائیں گے گھر والے دلہن دیکھنے جاتے ہیں پورے چہرے کو صرف چہرے کو بند کر دیا جائے پورا جسم ہاتھ پیر سب دیکھا دیا جائے کہیں گے نہیں نہیں ابھی تو کہاں یہ تو کچھ نہیں ہے چہرہ مجھے دکھائیے چہرہ دیکھوں گا میں چون بھائی سب دیکھ ہاتھ پیر تو دیکھ لیا ہاتھ زیادہ بڑا ہے چہرہ زیادہ بڑا ہے بتائیے اب چہرہ کیاں دیکھے گا تو نہیں نہیں چہرہ دیکھنا ہے مجھے چہرہ کیسا ہے آدمی عورت کا ہاتھ دیکھ لے گا مثال طور پر غیر محرم جا رہی ہے ہاتھ دیکھ لیا ہاتھ اگر گورا ہے تو چہرہ کیسا ہوگا چہرہ دیکھیں گے چہرہ سب چہرے کے چکر میں بتائیے کہ ہاتھ پیر میں جسم کو چھپانے میں زیادہ جسم کے دیکھانے میں زیادہ فتنہ ہے یا چہرے میں مرکز تو چہرہ ہے جب چہرہ ہی کھلا رہ گیا جو علماء کہتے ہیں کہ بھائی ہاتھ پیر سب چھپا دو جسم کو ڈھک دو چہرہ کھول دو بھائی جو اصل اس کا جو مرکز ہے جس کو چھپانا ہے اصل جس کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اس کو تم کھول دیے اس کو تم کہہ رہے ہیں کوئی دکھا دو یہ کیسے انصاف کی بات ہوگی یہ قرآن کی جو میں نے ابھی آیت پیش کی ہے وَلَا يَدْرِبْنَا بِعَرْجُنْهِنَّا قرآن یہ کہتا ہے کہ عورت پیر کی آواز بھی غیر محرم کے کانوں تک فتنہ کم ہے یہ چہرے میں تو فتنہ ہی فتنہ ہے تو پھر کیسے آپ کیا انصاف کی بات کر رہے ہیں اسی لئے میں یہاں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عورت کا پردہ ضروری ہے چہرے کا یا نہیں آپ فیصلہ کر دیئے قرآن کے اعتبار سے کیا ہوگا عقلی اعتبار سے کیا ہوگا آپ خود فیصلہ کریے محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لئے بہت تحقیق اور ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین